بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کون کون سی ہو سکتی ہیں اس میں نمبر ون ہے مطلق الانانیت ریاست کا اقتدار اعلیٰ مطلق الانان اور لا محدود ہوتا ہے ریاست کے اس مطلق اختیار پر کوئی پابندی آئد نہیں ہوتی کیونکہ اگر ریاست کے اس اختیار پر پابندی آئد کی جا سکے تو پھر وہ ادارہ اقتدار اعلیٰ کا حامل ہو جائے گا جو اس کے ریاست کے اختیار پر پابندی آئد کرے گا تو ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے اختیار پر جو پابندیاں نظر آتی ہیں انہیں ریاست دراصل خود اپنے اوپر آئد کرتی ہے اور جب چاہے ان کو ختم بھی کر سکتی ہے یعنی ریاست جب چاہے کسی قانون میں رد و بدل کر سکتی ہے اسے ختم کر سکتی ہے بیرونی طور پر بھی کوئی دوسری ریاست اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی مجاز نہیں ہوتی بین الاقوامی معاہدات اور صلح ناموں سے ریاست کا اقتدار اعلیٰ ختم نہیں ہوتا کیونکہ ان معاہدات کو نافذ کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہوتی سوائے خود اس ریاست کے تو جب تک ریاست چاہے ان کا احترام کرتی ہے کیونکہ یہ باہمی رضا مندی سے طے پاتے ہیں اور رضا کرانا طور پر کیے جاتے ہیں معاہدے ریاست کے اقتدار اعلیٰ پر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی اور اس کے لا محدود ہونے کے باوجود ہمیں کچھ پابندیاں اس پر نظر آتی ہیں تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اور رضا کرانا طور پر ریاستیں خود اپنے اوپر آئد کرتی ہیں اندرون ملک اسے اخلاقی تقاظوں رسم و رواج اور روایات کا پابند ہونا پڑتا ہے اور یہ واقعی ریاست کی مجبوری ہوتی ہے اس کے سوا ریاست کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ اوام کی اخلاقیات اور رسوم و رواج سے ہٹ کر وہ قانون نہیں بنا سکتی اس کی پابندی اس کو ہر حال میں کرنا پڑتی ہے ورنہ اوام کی طرف سے بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے خارجہ تعلقات میں ریاست بین الاقوامی قانون اور دیگر ریاستوں کے حقوق کو مدد نظر رکھتی ہے لیکن اس قسم کی پابندیوں سے ریاست کا اقتدار اعلیٰ کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے نمبر ٹو پہ ہے منفرد حیثیت ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں کوئی فرد یا جماعت شریک نہیں ہوتی ریاست اکیلی ہی اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے اور اس کا اقتدار اعلیٰ ہمیشہ فرد واحد سے پہچانا جاتا ہے اگر ایک ریاست میں ایک سے زیادہ افراد مقتدر اعلیٰ ہوں گے تو وہ ریاست بھی ایک سے زیادہ ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گی چونکہ ریاست ایک اقائی ہے تو ریاست کا اعلیٰ اور آخری اختیار بھی ایک شخص کے پاس ہونا چاہیے اگر ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں کوئی اور شریک ہوگا تو ریاست کی ایک اقائی کی حسیت ختم ہو جائے گی یہاں پہ شیخ سادی کا کال میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا تھا شیخ سادی نے کہا تھا دس فقیر تو ایک کمبل میں سو سکتے ہیں مگر دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں سما سکتے گاڑی میں چاہے کتنے ہی افراد سوار ہوں کنٹرول ہمیشہ ایک شخص کے پاس ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے لہٰذا ریاست کے اقتدار اعلیٰ کی پہچان بھی فرد واحد سے ہوتی ہے اور یہ وہ منفرد اختیار ہے جو صرف اور صرف ریاست کو حاصل ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو مطلق الانانیت میں بھی بتایا کہ اگر کوئی اور ادارہ ریاست پر پابندی لگانے کا اہل اور قابل ہو جائے گا تو وہ ادارہ جو ہے وہ ریاست کا روپ دھار لے گا اور ریاست سے اقتدار اعلیٰ چھین جائے گا نمبر تھری پہ ہے پائیداری پائیداری یا دائمی حیثیت اقتدار اعلیٰ کی مالک صرف ریاست ہوتی ہے اور جب تک ریاست قائم رہتی ہے اس کا اقتدار اعلیٰ قائم رہتا ہے جب تک ریاست کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے تو ریاست موجود اور قائم و دائم ہے اقتدار اعلیٰ ریاست کی ایسی قوت ہے جسے کام یا مطل نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیشہ قائم و دائم ہے اس کے ختم ہونے سے ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو اقتدار اعلیٰ کی پائیداری سے یہ ریاست کی انفرادی حیثیت کا بھی پتا دیتا ہے حکومتیں تو عارضی ہوتی ہیں ایک حکومت ختم ہونے کے بعد دوسری آ جاتی ہے لیکن ریاست ایک مستقل ادارہ ہے اور اس کا اقتدار اعلیٰ ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے تو اقتدار اعلیٰ کی یہ تیسری خاصیت تھی کہ یہ پائیدار ہوتا ہے دائمی ہوتا ہے ہمیشہ رہتا ہے جب تک یہ رہے گا تو ریاست قائم رہے گی اور جب تک ریاست قائم رہے گی تو یہ رہے گا یہ مستقل اور پائیدار ہے اس کے بعد ہے ناقابل تقسیم پذیری چونکہ اقتدار اعلیٰ کی مالک اکیلے ریاست ہی ہوتی ہے تو اس لیے اقتدار اعلیٰ تقسیم نہیں ہو سکتا اگر اس کو تقسیم کیا جائے گا تو ایک سے زیادہ ریاستیں وجود میں آ جائیں گی اور اقتدار اعلیٰ کے تحت اختیارات کی تقسیم عمل میں آتی ہے لیکن اسے اقتدار اعلیٰ کی تقسیم ہم نہیں کہہ سکتے ریاست میں کئی قسم کے سیاسی معاشی معاشرتی مذہبی ادارے ہوتے ہیں ان تمام اداروں پر کنٹرول ریاست ہی کا ہوتا ہے ریاست کا یہ کنٹرول ہی دراصل اس کا اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے اگر ان اداروں پر ریاست کا کنٹرول نہ ہو اور اقتدار اعلیٰ کو ان اداروں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں پیدا ہونے والی کشمکش سے ریاست کا امن تباہ ہو کر رہ جائے گا تو منظم زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تمام اداروں پر ایک ادارے کا کنٹرول ہو تو چنانچہ وہ ادارہ جس کا دیگر اداروں پر کنٹرول قائم کیا جاتا ہے وہ ریاست ہی ہے تو یہ ثابت ہوا کہ اس کا اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم پذیر ہے اس کے بعد ہے ناقابل زوال پذیر کسی کی موت سے ریاست کے اقتدار اعلیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ریاست کا اقتدار اعلیٰ اپنی جگہ پر قائم ہی رہے گا اگر ریاست خاصے عرصے تک اپنے اقتدار اعلیٰ کو استعمال نہ بھی کرے تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے یہ ریاست کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اقتدار اعلیٰ کو استعمال کرے جب چاہے نہ کرے اور اگر نہیں کرتی تو اس کو پھر بھی زوال نہیں ہے اس کے بعد ہے ناقابل انتقال پذیری اب ناقابل انتقال بھی ہوتا ہے اس میں آپ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کی حیثیت انسانی جسم کے اندر روح کی طرح ہے جس طرح کوئی انسان اپنی روح کسی دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا اسی طرح ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو کسی دوسرے کو منتقل کرنا اسے تباہ کرنے کے مترادف ہے کیونکہ ایسے کیا جائے گا تو ریاست ختم ہو جائے گی روسو نے کہا تھا طاقت منتقل ہو سکتی ہے لیکن منشاہ یا ول منتقل نہیں ہو سکتی تو اقتدار اعلیٰ کو منتقل کرنے سے ریاست کی انفرادیت یقینا ختم ہو جائے گی اور اس کے پاس کوئی اختیار باقی پھر نہیں رہے گا اور وہ خود بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد نمبر سیون پہ ہے جامعیت یا ہماگیریت اقتدار اعلیٰ اور ریاست لازم و ملزوم ہیں جیسے اوپر میں نے آپ کو پائیداری میں نمبر تھری پہ دیکھیں بتایا تھا کہ اقتدار اعلیٰ تب تک قائم رہتا ہے جب تک ریاست قائم رہتی ہے اور ریاست تب تک قائم رہتی ہے جب تک اقتدار اعلیٰ قائم رہتا ہے تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اقتدار اعلیٰ ریاست کے تمام افراد اور ریاست کے چپے چپے پر لاغو ہوتا ہے ریاست کا اقتدار اعلیٰ سب پر حاوی ہوتا ہے تمام افراد جو ریاست کے اندر ہوتے ہیں تمام انجمنے تنظیمے اور ادارے ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں اور یہ اقتدارِ آلہ ہی ایسی قوت ہے جس نے پوری آبادی کو قوت سے پکڑا ہوتا ہے اور ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اقتدارِ آلہ ریاست کے کسی مخصوص علاقے یا مخصوص طبقے تک محدود ہو کر رہ جائے اور باقی علاقوں لوگوں پر اس کا کنٹرول ہو اقتدارِ آلہ پوری آبادی اور پورے علاقے پر حاوی ہوتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ریاست خود جاہے تو کسی معاملے کو اپنے دائرہِ اختیار سے مستثنہ قرار دے دے یعنی کسی معاملے میں اپنے اقتدارِ آلہ کو استعمال نہ کرے اس میں مثال دی جا سکتی ہے سفارت خانوں کی کہ ان پر ان کے اپنے ملک کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے جیسے ہمارا کیپٹل اسلامباد میں اگر سفارت خانے قائم ہیں تو ان سفارت خانوں کی امارتوں کے اندر جس ملک کا وہ سفارت خانہ ہوگا ان کا اپنا اس ملک کا قانون لاغو ہوگا حالانکہ یہ بیلڈنگ اسلامباد یعنی پاکستان کے علاقے پر قائم ہوگی تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ کہوں گی یعنی یہاں پہ پھر پاکستان کا قانون لاغو نہیں ہوگا تو ایسا بین الاقوامی رواداری کے تحت کیا جاتا ہے اگر ریاست کے کسی سفارت خانے کی سرگرمیاں مشکوک نظر آتی ہیں تو وہاں مداخلت بھی کی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر ریاست اپنا اقتدار یا الاستعمال نہیں کر سکتی کافی سال پہلے پاکستان نے عراقی سفارت خانے پر چھاپا مار کر غیر ملکی اسلاح پکڑا تھا اور تخریب کاری کے لیے اسے پورے ملک میں پھلایا جانا تھا تو ریاست کی طرف سے کیا گیا ایسا اقدام اس کی سالمیت کے لیے ضروری ہوتا ہے بہرحال ثابت ہوا کہ اقتدار اعلیٰ کی یہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ اس سوورانٹی حاکمیت اور اس اختیار کے اندر پائی جاتی ہیں جس میں نمبر ون پہ ہے مطلق الانانیت روائز میں آپ کو کرا دیتی ہوں اور نمبر ٹو پہ ہے منفرد حیثیت یعنی یہ مطلق الانانیت میں آپ نے بتایا کہ یہ مطلق الانان ہوتا ہے لا محدود ہوتا ہے اور یہ بالکل منفرد اختیار ہوتا ہے اور یہ پائیدار ہوتا ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے اور یہ ناقابل تقسیم ہوتا ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اگر تقسیم کیا جائے گا تو ریاست تقسیم ہو جائے گی ناقابل زوال ہوتا ہے چاہے اس کو ریاست کہیسی خاص علاقے میں استعمال کرے یا نہ کرے تو اس کو زوال نہیں ہوتا اس کے بعد ناقابل انتقال پذیری ہے کہ جس طرح انسان جسم سے روح منتقل نہیں کی جا سکتی اسی طرح اور اگر اس کو منتقل کیا جائے گا تو ریاست ختم ہو جائے گی تو یہ ناقابل انتقال ہوتا ہے اور جامعیت یا ہماگیریت میں آپ نے بتایا کہ ریاست کے تمام افراد اور ریاست کے چپے چپے پر یہ اختیار لاغو ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریاست کے اندر اقتدار اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ اختیار ہوتا ہے اس اعلیٰ اختیار یعنی حاکمیت صورانیٹی کے اقسام پڑھیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے میں ہر روز آپ کو تعقید کرتی ہوں اللہ حافظ آپ نے ساتھ پڑھیں گے